بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیاست دوسری لیاست سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رہتی ہے اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں اب ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کا باری باری جائزہ لیں گے علاقائی مفتاری اور صالحیت کا اہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم اور بنیادی مقاصد پاکستان کی سردوں، آزادی اور خود مفتاری کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا پاکستان نے قومی سلامتی کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونے ممالک کے ساتھ تعلقات کے قیام میں ہمیشہ قومی سلامتی کو اہمیت دی یہی وجہ ہے کہ قومی سلامتی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نصب الایند پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر یعنی منفروت کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے اطلاف عالمی مہم میں شریف ہے نمبر دو نظریاتی مغاز پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی میں چونی دعون کا ساتھ ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی نظریے کی بنیاد اسلام لہذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی منصب ملک کی نظریاتی سردوں کا تحفظ ہے یہ اپنے اس نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر کے ہی کر سکتا ہے لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ پشکوار تعلقات قائم کیا ہے پاکستان کے تینوں دسہ تیر میں اسلامی ممالک کے ساتھ پریئی تعلقات کے قیام پر زور دیا گیا ہے پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعلق کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کو مسائل ترپیش رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بھرپور مدد کی ہے اس سلسلے میں کشمی، فلسطین، قبرس، ایترپیہ، ایراد اور اروانستان فصوصیٰ کے ساتھ کاملے ذکر ہیں اقتصادی ترقی پاکستان ایک ترقی پذیر ہوگا ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے لہٰذا پاکستان ایسے تمام ممالک کے ساتھ کشتوار کالوکار کشتوار کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ اجارت کر کے یا جن ممالک کے ساتھ معاشی مدد حاصل کر کے وہ ترقی کر سکتا ہے جدید اقتصادی رجحانات کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پولیسی میں نمائع قدیلیاں کی خصوصاً آزاد تجارت آزاد اقتصادیات اور مجھکاری کو اپنا ہے مغربی ممالک کے ساتھ قریبی رابطوں کی ایک اہم وجہ اقتصادی امداد ہے امریکہ اور مغربی دنیا سے پاکستان کی دوستی کی ایک وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب دے گیا ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی پر مختلف سقافتی اوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے پاکستان کی سقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے ہماری سقافت میں رباداری احترام انسانیہ شرم و حیاء اور پوریت اور بھادری جیسے انعاصر نمائے پاکستان اپنی خارجہ پولیسی کے ذریعے ان ممالک کے ساتھ قریبی اور برادرانہ اور دوستانہ دالوں کا اشتوار کرنا چاہتا ہے جنس کے ذریعے نہ صرف پاکستان کی ثقافت محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا جاتا ہے اور ان ممالک کے درمیان ثقافتی وفوت کے طبعہ لے عمل میں لائے جاتا ہے پاکستان کی لباس پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہے جو ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات کو فروغ دیا جاتا ہے اور تعلقات جو ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے عزیز طلبہ اب ہم آپ نے عملے ٹاپک کی طرح بڑھے گئے اور تو ہے پاکستان اور قارب کے تعلقات کا جائز پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے جو ایک جمہوری اور سیکلر ریاست ہے بھارت کا رقبہ اکتیس لاہ مربع کلومیٹر سے زائد ہے جبکہ اس کی عبادی ڈیر ارب سے بھی تجابس کر گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ پشکوات نہیں ہیں اب ہم پاک بھارت تعلقات کا جائز ہے کہ فردن فردن اہاں پوائنٹس کے تحت اس کا جائزہ نہیں ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا اتناسہ ہے جسے حل کے وغیر دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری نہیں آسکتا پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک مصبت رویہ اپنایا ہے لیکن بھارت اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے یعنی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان مختلف شوقوں میں تعلقات میں بہتری آسکتی ہے سنگت آسکتا ہے انیس سو ساٹھ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ریائی بانی کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے سنگت آسکتا ہے لیکن بھارت مسلسل اس معاہدے کی اخلاق ورزی کرتا چلا ہے نمبر دین شنگلہ معاہدہ انیس سو اکتر کی جن کے بعد پاکستان اور بھارت کے سرگرہوں کے درمیان انیس سو ہاتھ میں شنگلہ معاہدہ تیہتا ہے اس معاہدے کی روز سے دونوں ممالک نے اپنے تنازار گفتو شنید سے حل کرنے کا اعلان کیا نمبر چاہ ساٹھ میں شنگلہ انیس سو پچاسی سے جنوبی ایشیا ممالک کی علاقائی تنظیم ساٹھ کے دائرے میں بھارت میں اپنے تعلقات کو اور ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن پرو فروغ دینے کی کوشش ہے جن کا خاطر کا نتیجہ نہ نکل سکتا ہے انیس سو اٹھاسی میں ساکھ کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے بزرائے آزم کو کھلنے کا موقع منا اس موقع پر ایک معاہدہ تہہ پایا جس کی روح سے پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے جہوری مرانس پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا یعنی انہوں نے اس بات کے وہ پابند ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کے جہوری مرانس یعنی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کرتے تعلقات میں بہتے ہیں انیس سو نوے میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتے ہیں بہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوئے ہیں تہم یہ تعلقات ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ سکیں کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تہم پاکستان کا ہمیشہ سے کشمیر کے حوالے سے یہ منصفانہ موقف رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی منظور کردار قراردات کی روشنی میں کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے آدھا کانفرنس چونہ کا سترہ جولائی دو ہزار ایک صدر پاکستان اور بھارتی وزیر آزم کے دنمیان آدھا میں اپنی نویت کی پہلی کانفرنس تین روزہ مزار قرار بغیر کسی حتمی فیصلے کے ختم تھے اسلام آباد کانفرنس جنرلی دو ہزار چار میں اسلام آباد میں ساتھ پرانفرنس منقل ہوئی اس موقع پر صدر پاکستان اور بھارتی وزیر آزم کے درمیان مزاقرات ہوئے اور کئی سمجھوٹے تہر دو ہزار پیرہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزیر آزم کی ملاقات ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلق مزاقرات جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا عزیز نقبا ہم ہم اپنے تیسرے سوال چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس نے ہم مشکی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس کا چائزہ ہے چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ہے چین کے ساتھ پاکستان کی شمالی سرحدیں ملتی ہیں انیس سو انچاس میں چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا انیس سو چپن پچپن میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بن بہت سے سیاسی اور بہن اکرامی امور پر دونوں ممالک میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جنگ اور امن دونوں زمانوں میں چین نے پاکستان کا ایک دوست ہونے کا بھرپور ثبوت دیا اقوام متحدہ کی رکن پاکستان نے چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور ہمائی کی بھارت چین طرح انیس سو باسٹ میں بھارت چین جنگ کے بعد پاکستان چین کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی ہمائی کی پاک بھارت چین انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکتر کی پاک بھارت چینوں نے چین نے پاکستان کی سیاسی معاشی سفارتی اخلاقی اور دفاعی شعبوں میں بھرپور مدد کی جکسا ایٹمی پولیس انیس سو چوہتر میں بھارت کے ایٹمی دھماغوں کے بعد پاکستان اور چین نے جکسا ایٹمی پولیسی اختیار دونوں ممالک نے پیرہ ہن کو ایٹم سے پاک بھارت دیا جانے پر زور دی انیس سو چیاسی میں پاکستان اور چین نے ایک ایٹمی سمجھوتے پر دستخد کیے اور چین نے پاکستان کی مالی اور فنی تعاون کا اعلان کی شہرہ دشت چین کی مدد سے نو سو کلومیٹر تقریبا نو سو کلومیٹر تبیر شہرہ ریشن جسے شہرہ کراکن بھی کہا جاتا ہے تعمیر کی گئی یہ شہرہ پاکچین دوستی کی علامت اور ایک درکشہ مثال کی حیثیت رکھتی ہے دفاعی پاکستان کی بطا اور سلامتی کے لیے چین نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع میں بھرکور دفچس بھی لی دہازہ دفاعی شعبے میں بھی پاکستان اور چین نے کئی دفاعی دوائے دیکھی جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس پاکستان وارڈینس فیکٹری کے قیام میں پاکستان کی بھرکور مدد کی اس کے علاوہ صبح خیبر پک کنخاہ میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے دوستیتر میلین روپے مہیع کیے دو ہزار تیرہ میں پاکستان کے وزیراعظم نے چین کا دورہ کیا اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی موہیں نے ٹیپ آئے اور ہر مزرد تین کے ساتھ پاکچین تانوکات وزیر مستحقم ہو رہے ہیں اور پاکچین دوستی وہ ہماریہ سے بھی بلند ہے اور چین نے ہمیشہ ہی پاکستان کا ایک دیونا اور بیلوس اور مخلص دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے اور پاکستان نے بھی مختلف امور پر سیاسی امور پر چین کی بھرپور ہمائے عزیز طلبہ ہمارا آج کا یہ لیکچر جو ہے ان موضوعات کے ساتھ اقترام فزیر ہوتا ہے اپنے مزید موضوعات کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ